موضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على اہلہ ایزان اگرامی آپ کی خبرت میں میں نے ارز کیا کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی اور اس کے ثواب کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے تین دن روزہ رکھتا ہے تو یہاں تک جملے ہیں کہ جنت واجب ہو جائے گی رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت جس میں ہر روزے کے اعتبار سے ثواب کو بیان کیا گیا شیخ صدب نے اپنی کتاب ثواب العمال وعقاب العمال کے اندر اس روایت کو نقل کیا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا وہ پروردگار علم کی رضا کو پائے گا اور غزب خدا تھنڈا ہو جائے گا جہنم کا دروازہ بنگ ہو جائے گا زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی اسے دے دیا جائے تو اس روزے کا نموی بدل نہیں ہوگا دس دعائیں اس کی مستجاب ہو جائیں گی اور دنیا میں اس کی تمنا پوری ہوگی اور پروردگار علم اس کی ایسی اچھائیوں کو محفوظ کرے گا کہ جو اولیاء سے افضل ہوں گی اور اسی طرح جیسے دو روزے تین روزے یہاں تک کہ تیس روزے کا ثواب بیان کیا گیا روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ماہ مبارک رجب کے اندر وارد ہوئی ہے کہ یہاں تک روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے دیکھیں مستحب روزہ ہے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے عوض روٹی مسکینوں کو صدقہ کرے پروردگار عالم اسے اتنا عجر دے گا کہ اس کے دسوے حصے تک بھی مخلوق نہیں پہنچ سکتی اور اس کے بعد روایت اس حد تک ثواب کو بیان کرتی ہے کہ اگر مثل کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مسکین کو روٹی نہیں دے سکتا تو پھر وہ اس ثواب کو کیسے حاصل کرے گا تو روایت کے اندر یہاں تک جملے ہیں کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو پھر وہ ایک تصویح کی تلاوت کرے کہ جس تصویح کا عجر پروردگار عالم اس روزہ کے ثواب کے ذریعے اسے دے دے گا یعنی جس تصویح کے بدلے میں یہ ثواب اسے مل جائے گا اور اس تصویح کے چار جملے ہیں وہ چار جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر روزہ کے بدلے میں روزانہ اس تصویح کو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الالہ الجلیل سبحان من لا ينبغی تصویح الا لہ سبحان الاعز الاکرم سبحان من لبس العزة وهو له اہل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ